السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سنتے ہیں سورہ حود کے رکو نمبر نو کی تلاوت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِيرٍ إِلَا فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدِ يَقُدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ وَبِئْسَ الْوِرْضُ الْمَوْرُودِ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَغْفُودِ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَانَ وَأَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدُ وَمَا ضَلَمَّاهُمْ وَلَكِنْ وَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَةٌ هُمْ لَتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكْ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبُ وَكَذَلِكَ أَخْضُ رَبِّكَ إِذَا أَخْذَ الْقُرَى وَهِيَّ وَعَلِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُمْ نَاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودُ ضَمَانُ أَخْقِرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودُ يَوْمَ يَأْبِي لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعْرَالٌ لِمَا يُرِيدٌ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْزُوز فَلَا تَكُفِي مِغْيَةٍ مِنْ مَا يَعْبُدُ هَا أُولَا مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ أَبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلِ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوس ناظرین اکرام اب تک ہم سورہ حود کے رکو نمبر نو کی تلاوت سن رہے تھے اب ہم مختصر چند قواعد پڑھیں گے وَلَقَدْ مِنْ قَوْفِ یہ حروف پر میں سے ایک حرف ہے تو اس کو ہم گول پڑھیں گے اور دال یہ حروف قلقلہ میں سے ایک حرف ہے گدشتہ کلاسس میں بار بار اس بات کا ذکر ہو چکا ہے قلقلہ کہتے ہیں آواز کے ٹکرا کر واپس آنے کو اور یہ آواز پانچ حروف میں ہوتی ہے وہ حروف ہیں آف تو با جیم اور دال یہ پانچ حروف پر جب کبھی بھی جزم حرکت آئے تو اس صورت میں ان حروف کو قلقلہ کی صفت کے ساتھ پڑھتے ہیں آگے ارسلنا را ساکن بھی پور ہوتا ہے اس کے لئے قائدہ یہ ہے کہ را ساکن سے قبل جو حرف پہ حرف ہے اس پر زبر یا پیش آنا چاہیے تو اب دیکھیں یہاں پہ حمزہ ہے حمزہ پر زبر ہے تو اس وجہ سے را ساکن جو ہے یہاں پر ادا کیا گیا ہے اور آگے جو سین ہے یہ بھی باریک اور سخت آواز کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے موسی سین یہ بھی سین جو ہے سخت اور باریک آواز کے ساتھ پڑھی جاتی ہے بی آیا تینا تا یہ بھی باریک پڑھتے ہیں وسلطان مبین سین باریک آواز کے ساتھ پڑھیں گے اور تا جو ہے اس کو گول پڑھیں گے یہ حرف ہے مستعلیہ یعنی وہ حرف جو ہمیشہ گول یا موٹا کہیں گے ادا کیا جاتے ہیں ان میں سے ایک یہ حرف ہے تو اس کو گول پڑھیں گے اس کا برعکس یہ جو تا ہے یہ باریک ادا کیا جاتا ہے تا اور تا میں یہی فرق ہے اگر نکتے والا یہ جو تا آپ کو دیکھ رہا ہے یہ اس کو پڑھنا ہے تو باریک پڑھیں گے اور یہ جو تا ہے اس کو گول پڑھیں گے آگے نون پر جو تنوین ہے اس کا ادغام ہو گیا ہے آگے میم میں ادغام کا قائدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروفِ یرمالونہ میں سے کوئی حرف آتا ہے تو نون ساکن اور تنوین کا ادغام ہوتا ہے اب یہاں دیکھیں تنوین کے بعد یرمالونہ میں سے میم آ گیا ہے تو اس تنوین کا ادغام میم میں ہو گیا تو یہاں پہ ادغام کے ساتھ ساتھ ایک علف کے برابر غنہ کی آواز بھی ہوگی آگے علامت وقف آہت آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا وقف کرتے ہوئے جو آخری حرف ہے قائد وقف کے مطابق اگر وہ متحرک ہوتا ہے متحرک کہتے ہیں جس پر حرکت آئے زبر زیر پیش اب یہاں پہ دیکھیں تو دو زیر ہیں یہ حرکت ہے تو اس کو ساگن کرنا ہوتا ہے قائد وقف کے مطابق تو یہاں ہم نے ساگن کر دیا اب اس کو ساگن کرنے کی وجہ سے مد عارض کا قائدہ لاغو ہوتا ہے وہ کیا ہے اگر کسی حرف کو ساکن کرتے ہیں اسے قبل اگر حرف مد ہوتا ہے تو حرف مد تو صرف ایک علف کا برابر کھینچتے ہیں لیکن اب یہ جو مد عارض کا قائدہ لاغو ہوتا ہے تو اس کو ایک علف نہیں بلکہ اس سے زائد کھینچ کر پڑیں گے کیونکہ مد عارض کا قائدہ یہی کہتا ہے تو ناظرین کرام آج کے کلاس میں بس اتنا ہی انشاءاللہ اگر کلاس میں پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ